معروف شخصیت حضرت حلیمہ سادیہ کا تعلق مکہ کے اردگرد جو گاؤں تھے وہاں میں ایک گاؤں سے تھا اور ان کے قبیلے کا نام حوازن تھا حوازن کو بن ساد بھی یا بنی ساد بھی کہتے تھے اسی تعلق سے ان کا نام حلیمہ سادیہ بن گیا ان کا بھی یہ پیشہ تھا اردگرد کی جو خواتین کا ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ بھی بچوں کو لینے مکہ آتی تھی اور ان کو دودھ پلاتی تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ بہت کمزور تھی جب وہ تشریف لائیں مکہ میں کسی بچے کو تلاش کرنے کے لیے ساتھی ساتھ وہ بہت غریب بھی تھی حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان کی اونٹنی اور ان کے ساتھ جو گدھا تھا وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ بھی چل نہ سکتے تھے اور بہت آہستہ چلتے تھے سو وہ بہت پیچھے رہ جاتی تھی اور دوسری خواتین ان سے آگے گزر جاتی تھی لیکن ان کا انتظار نہیں کرتی تھی رکتی نہیں تھی یہ وجوہات تھی جن کی بنا پر ان کو کوئی شخص اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا نو بڑی وانٹنی اور ہر چائلڈ کو سچ پوری ومن جو مناٹ بی ابل تو ایون فیدھ ہم پراپرٹی پراپرلی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس کے نصیب تھے کہ چمنستان دہر میں جس شخصیت کی ویسے بہار آ رہی تھی وہ حلیمہ کے نصیب میں تھا اور آخر کار اس نے یہی سوچا کہ خالی ہاتھ خالی دامن جانے سے بہتر ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ساتھ لیا جائے اسے اس وقت قطن علم نہیں تھا اسے یہی پتا تھا کہ وہ ایک آرفن کو ایک ایسے بچے کو جن کا باپ بھی موجود نہیں ہے اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے ساتھ لی جا رہی ہے کہا یہ کچھ جاتا ہے کہ جب انہوں نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا تو ان کی جو کمزور اونٹنی تھی اور کمزور گدھا تھا اس نے بھی بھاگنا شروع کر دیا حلیمہ کا دودھ کمزور خواتین کا کم ہوتا ہے لیکن رب العزت نے ان کے جسم کے دودھ میں بھی بہت اضافہ کر دیا پھر یہی نہیں وہ یہاں تک ان کے اونٹ بھاگ رہے تھے کہ جو خواتین یا جو لوگ جو رضائی لوگ پہلے ان کے کہنے پر رکتے نہیں تھے وہ ان کو آوازیں دیتے تھے کہ حلیمہ ذرا آہستہ چلو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ لیکن یہ ایک تبدیلی ان کو عجیب و غریب نظر آئی اور پھر اس کے بعد نظر آتی ہی گئی جب وہ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں برسوں سے قہد تھا قہد سالی تھی جانوروں کے لیے کھانا نہیں تھا کیونکہ بارش نہیں ہوتی تھی اور گھاس نہیں اکتی تھی تو بکریوں کے لیے اور اونٹوں کے لیے یا دوسرے جانوروں کے لیے بلکل بھی کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اسی طرح انسانوں کے لیے فصلے نہیں ہوتی تھی جب حلیمہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں خوب بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ بے انتہا فصل ہوئی اور ان کی جو بکرییں سوکھی ہوئی تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی وہ بھی دودھ سے بھر گئیں لبریز ہو گئیں اور ان کے یہ سارے مسائل یقلقت ختم ہو گئے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کو بے انتہا محبت کرتے تھے بے انتہا پیار کرتے تھے ان سے اور حضرت حلیمہ بھی ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی یہاں تک کہ ایک دفعہ جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لے آئے تو حضرت حلیمہ آئیں تو آپ میری ماں میری ماں کہہ کر آپ حضرت حلیمہ سے لپٹ گئے یہ تھی رضاعت یہ ہے یہ تھے وہ اشارے جو رب العزت ہمیں عطا فرما رہا تھا کہ اس کائنات کو کیا عطا کیا جا رہا ہے ہمیں عطا کیا جا رہا ہے جو رہا ہے